بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجماعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابل احترام ناظرین سلسل فتاوہ اسلامیہ کا ایک تالیسوں درس پیش خدمت ہے آج کی اس درس میں سوال کا تعلق اہل فترہ تھے سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کے اندر تحریف اور تبدیلی ہوئی لیکن بعد میں جو نسلیں آئیں انہیں یہ نہیں پتا کہ اس میں تحریف ہوئی ہے انہوں نے ان کے مطابق عمل کیا جو انہیں ملا تو روزی قیامت اللہ تبارک تعالی کے ہاں ان نسلوں سے کس طرح کا معاملہ کس طرح کا برتاو کیا جائے گا فضل شیخ ابن جبرین جن کے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا جواب دیتے بھی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے اپنے قصد و ارادہ سے تحریف کی بعض سزاؤں کو کل عدم قرار دیا اور بعض میں تبدیلی کر دی تو ایسے لوگوں کو دو گناہ ملے گا ڈبل گناہ کے مستق ہوں گے ایک گناہ تحریف کی وجہ سے اور دوسرا اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے ان کے مطابق انہوں نے عمل کیا باوجود اس کے کی جانتے تھے اور صحیح جاننے کے باوجود تحریف کو برقرار رکھا مکمل یقین اس کے نے تحریف اور تبدیل ہوئی ہے لیکن اس تحریف کو انہوں نے برقرار رکھا تو انہیں تحریف صداح کام کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے گناہ ہوگا کیونکہ انہیں پتا تھا کچھ لوگ جاہل اور ناخوادہ انپڑھ قسم کے لوگ جنہوں نے صحیح کی تحقیق اتراش کے بغیر ان تحریف صداح شرعی احکام کے مطابق عمل کیا تو ایسے لوگوں کو بھی گناہ ہوگا اور اگر ان کے سامنے حق کو پہچاننے کا کوئی ذریعہ نہیں اور نہ کوئی ایسا شخص ہے جس سے وہ دریافت کر سکیں پوچھ سکیں تو ان لوگوں کے احکام اہل فترت سے ہوں گے کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں معلومات حاصل کرنے کا کوئی وسیلہ اور کوئی ذریعہ نہیں تو ان کے احکام احکامیں اہل فترت کیلئے کیسے ہوں گے جن کا آخرت میں امتحان ہوگا جو صحیح اور مکمل طور پہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا وہ جنہ کا مستحق جو ناکام ہوگا اس کے برعکس اس کا ٹھکانہ ہوگا ناظرین اکرام یہاں تک تھا شیخ ابن جبرین رحمت اللہ علیہ کا جواب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو سیدھے راستے پر چلنے قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہماری وہ ساتھی جو محرف صدا کتابوں کے پیروکار ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت سے نمازے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ